ہجاب کو لے کر کرناٹکا ہائی کوٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے کرناٹکا ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ ہجاب پہننا مذہب اسلام میں ایسنشل لیجسٹ پریکٹس نہیں ہے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ کرناٹکا ہائی کوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے اور اس لیے آرٹیکل پچیس جو سمیدھان کا ہے آئین کا جو آرٹیکل پچیس ہے آرٹیکل پچیس اسے پروٹیکٹ نہیں کرتا یہ بات آج کرناٹکا ہائی کوٹ نے کہی ہے حالانکہ ابھی تک ججمنٹ کی مکمل کاپی نہیں آئی ہے لیکن جو ججمنٹ کا حصہ پبلک ہوا ہے جو ججمنٹ کا حصہ اس سمیے لائیو لاغ کے اوپر اور باقی ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے اس ججمنٹ کے حصے میں کرناٹکا ہائی کوٹ کے فل بینچ نے یہ کہا ہے کہ ہجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے یہ اسلامی پریکٹس میں یعنی مذہبہ اسلام کو ماننے والوں کے لیے ہجاب پہننا ضروری نہیں ہے ہائی کوٹ کے فل بینچ نے یہ کہا ہے کہ جب سکول یونی فارم کسی جگہ پرسکرائب کر دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سکول یونی فارم ہے آپ نے یہی پہن کر آنا ہے تو سکول یونی فارم جب پرسکرائب کر دی گئی تو یہ ریزنبل رسٹکشن ہے ایک سٹوڈنٹ کے پاس جو رائٹ ہے انڈر آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو میں جو سٹوڈنٹس ایک حق انجوائی کرتے ہیں اس حق پر اسی وقت قدگن لگ جاتی ہے جس وقت آپ یونی فارم پرسکرائب کرتے ہیں یعنی یونی فارم جب آپ نے پرسکرائب کی تو آپ اپنے دھرم کی کوئی بھی ویشبوشہ پہن کر آپ اپنے مذہب کا کوئی بھی لباس پہن کر سکول کالج یا یونیورس سکول نہیں آ سکتے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکاری آرڈر کرناٹکہ گورنٹ میں پانچ فروری کو ایشو کیا تھا وہ حقوق کو جو آئینی حقوق بچوں کو ملے ہیں ان آئینی حقوق کو پامال نہیں کرتا اس لئے ہم اس آرڈر کو بھی اس آرڈر فردر یہ کہا گیا ہے کوٹ نے پیٹیشن جو مسلم سٹوڈنٹس نے فائیل مسلمان بچیوں نے جو پیٹیشن فائیل کی تھی اس پیٹیشن کو ڈسمس کیا ہے اور ساتھ میں کیونکہ اس پیٹیشن میں بچوں نے جو پی یو کالجز ہیں ان پی یو کالجز میں انہیں ہجاب پہن کر آنے کی چونکہ جازت نہیں دی جا رہی تھی تو اسی کو انہوں لوگ انہیں چیلنج کیا تھا چیلنج کرنے کے بعد کوٹ نے کچھ سوال جو ہے وہ دونوں پکشنوں سے پوچھے دونوں سائٹ سے پوچھے جو پیٹیشنر تھے ان سے بھی پوچھے اور جو سرکار تھی جو اس کو پوز کر رہی تھی اس سے بھی پوچھا تو پیٹیشنر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہجاب پہننا اسلام میں ضروری ہے اور اسلام فیلت پروٹیکٹڈ انڈر آرٹیکل ٹوئنڈی فائیل اور کیا یہ آرٹیکل ٹوئنڈی فائیل میں کے ذریعے پروٹیکٹ ہوتا ہے اور کیا جب آپ سکول یونیفارم لاغو کر دیتے ہیں سکول یونیفارم کے لاغو کرنے کے بعد کیا یہ فنڈمنٹل رائٹس جو حقوق ایک عام آدمی کو ملے ہوئے ہیں ان حقوق کو پامال کرتا ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ پانچ فروری کو جو آرڈر ایشو کیا گیا سرکار نے جو آرڈر دیا تھا کہ ہجاب ہو یا آپ گمچھا ہو کوئی بھی چیز پہن کر آپ سکول میں نہیں آسکتے ہیں کالج میں نہیں آسکتے ہیں تو کیا وہ جو آرڈر ایشو کیا گیا ہے کیا وہ سمیدھانک ادھیکاروں کو آئینی حقوق کو پامال کرتا ہے یہ ساری باتیں پوچھی گئی تھی اور کیا کوئی کیس بنتا ہے کہ ہم کالج کی ایتھارٹیز کے خلاف کوئی ڈسپلنری کاروائی کریں یعنی ڈسپلنری کاروائی اس لئے ان کے خلاف کریں کہ آپ نے یہ جو آرڈر ایشو کیا ہے یہ جو بات آپ نے کہی ہوئی ہے یہ آئین کے بالکل مخالف ہے تو اس پر چیف جسس ریتو راج عوستی انہوں نے جو آپریٹیو پارٹ ججمنٹ کا کوٹ میں پڑھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام سوالوں کا ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا حجاب پہننا وہ اسلام میں جتنی بھی ضروری پراؤچیز ہیں ان ضروری پراؤچیز میں نہیں آتا یعنی اسلام کو ماننے والوں میں یعنی مسلمانوں میں حجاب پہننا ضروری نہیں ہے اس کے بعد دوسرا یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دوسرا آنسر یہ ہے کہ جب آپ نے سکولینیفارم لاغو کر دی سکول یونی فارم کے لاغو کرنے کے بعد ایک ریزنیبر رسٹرکشن لگ جاتی ہے کہ کانسیوشنلی پرمیسیبل جو آئینی طور پر آپ کو حقوق ہیں آئینی طور پر آپ کو حق ہے کہ آپ جو بھی مذہب کے ماننے والے ہیں آپ اپنے مذہب کو جس طریقے سے بھی آپ اپنے مذہب کو جس طریقے سے بھی آپ ماننا چاہیں آپ بان سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی شرائط آتی ہیں ان تمام شرائط کو آپ پورا کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کی فنڈیمنٹل لائٹس ہیں جو آپ کے حقوق ہیں ان حقوق کو آپ سے کوئی نہیں چین سکتا لیکن جس وقت آپ کو یونی فارم لگانے کے لئے کہہ دیا گیا تو یونی فارم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ریزنیبر رسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ آپ کو کم سے کم یونی فارم تو پہننا ہوگا اور جب آپ سکول کالج آئیں گے تو اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو یونی فارم پہن کر آنا ہے تو آپ یونی فارم پہن کر ہی آئیں گے کوئی بھی مذہبی ڈریس پہن کر آپ سکول میں کالج میں یا کسی بھی ایڈوکیشن انسٹریوشن میں نہیں آسکتے تو ان تیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو طاقت ہے کہ جو گورنٹ آرڈر نے پانچ فروری کو ایشو کیا تھا وہ پانچ فروری والا آرڈر ایشو کریں اور انویلیڈیشن کے لئے کوئی کیس نہیں بنتا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کانونی کاروائی کرنے کا یا ڈسپنری ایکشن لینے کا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے اور رٹ جو کیوں ورنٹو ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے تمام رٹ پیٹیشن جتنی کوٹ میں فائل کی گئی ہیں ان میں کوئی میرٹ نہیں ہے یہ سب ڈسمس کی جا رہی ہیں تو ابھی ڈیٹیل کاپی جب جب ججمنٹ کی نہیں آئی ہے ڈیٹیل کاپی جب جب ججمنٹ کی آئے گی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ڈیٹیل کاپی میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بیچ میں ہی پیپلز امیرڈک پارٹی کی نیتا محبوبہ مفتی کا ریاکشن آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرناٹ کا ہائی کورٹ کی دیسیجن پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک طرف جہاں ہم عورتوں کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں وہیں پر دوسری طرف ایک سمپل چوائس ہے ان کی چوائس کا معاملہ ہے ہم انہیں وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ آزادی ہے چوز کرنے کی کہ میں کیا پہننا چاہتا ہوں کیا نہیں پہننا چاہتا ہوں تو میں آپ کو تفصیل دے رہا تھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فل بینچ تھا چیف جسٹس جیتوراج عوستی کا جسٹس کرشنا دکشت کا جسٹس جی ایم کازی کا یہ یارہ دن تک چلا اور ججمنٹ جو ہے پچیس فروری کو ریزرو کی گئی اور اس میں سینئر ایڈوکیٹ دیو دت کامت سنجے ہیگڑے پروفیسر روی ورما کمار یوسف مچھالا اور ای ایم ڈار یہ تمام لوگ پیٹیشنز کی طرف سے تھے دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل پربولین نوودگی یہ سٹیٹ کی کرناٹکہ سٹیٹ کی طرف سے تھے سینئر ایڈوکیٹ ایس ایس ناغنندہ اور سجن پوائیا ایڈوکیٹ سجن پوائیا یہ ٹیچرز اور کالجز ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہجاب بینڈ کی سپورٹ میں تھے ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے تو کوٹ کے سامنے معاملہ تھا کہ کیا ہجاب پہننا اسلام میں ضروری ہے اور اگر سٹیٹ انٹرفیر کرتی ہے تو کیا سٹیٹ کو انٹرفیر کرنے کی اجازت ہے کوٹ نے اس کو یہ بھی کوٹ کے سامنے یہ معاملہ بھی تھا کی کیا ہجاب پہننا جو ہے اور کیا آپ اس پر رسٹرکشن لگا سکتے ہیں یہ تمام سوالات کوٹ کے سامنے تھے اس کے بعد کوٹ نے انٹریم آرڈر پہ انٹریم آرڈر پاس کیا تھا جس انٹریم آرڈر میں کوٹ نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی طرح کے مذہبی کپڑے پہن کر آپ کلاس روم میں نہیں آ سکتے ہیں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن آپ مذہبی کپڑے پہن کر جو ہے وہ سکول کالج یونیورسٹی نہیں آ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مسلم بچیوں نے ہجاب پہن کر جب وہ گارمنٹ پی ایو کالج میں آئی تھی تو انہیں جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر ہیڈ سکاپ پہنا ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ہماری مذہبی آزادی ہے یہ ہماری کلچرل آزاد کلچرل پریکٹس ہے تو اس کے بعد پانچ فروری کو ایک آرڈر ایشو کیا گیا اس آرڈر کو بھی جو ہے چیلنج کیا گیا اور چیلنج کرنے کے بعد اب فائنلی یہ معاملہ جو ہے سنگل بینچ جسٹس کشنا دکشت کے پاس تھا انہوں نے ان تمام پیٹیشنز کو ایک بڑے بینچ کے سامنے بھیج دیا اس چیز کو اس ماملے کی حساس نوگیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہجاب کو لے کر کرناٹکہ ہی کورٹ کا آج یہ فیصلہ آیا ہے جس فیصلے میں کرناٹکہ ہی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہجاب جو ہے وہ مسلمان بچیوں کے لیے ایک ایسنچل پریکٹس نہیں ہے اس لیے آپ کالج سکول میں ہجاب پہن کر نہیں آسکتے